اسلام علیکم ناظرین آپ کے ایک تازہ ترین حبر سے اگاہ کرتا ہوں اسد و نمرہ کی وائلن ویڈیوز انتخائی خوبصورت جورہ کام عمر جورہ اسد و نمرہ ایک مرتبہ پھر مقبول ہو گئے اس دوہ مقبولیت انہیں ٹک ٹاک کی وجہ سے ملی جس کو لوگوں نے بہت پسند گیا نو عمر جورہ اسد و نمرہ ایک مرتبہ پھر مقبول ہو گئے اس دوہ مقبولیت انہیں ٹک ٹاک کی وجہ سے ملی جس کو لوگوں نے بہت پسند گیا تفصیلات کی اندابق نو عمر جورہ نے ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیوز بنانی شروع کر دی ہے جس سے ان کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اگرچہ اسد و نمرہ دونوں نے اپنی شادی کو لے کر خبروں میں بہت زیادہ رہے تاہم وہ ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بناتے رہے دراصل اسد خان مشہور ٹک ٹاک ارزر پش خان کا بھائی ہے امان میں مقیم پاکستانی نوجوان اسد پاکستانی لڑکی نمرہ سے شادی کی تصاویر نے سوشل میڈیا پر حل چل مچا دی تھی دونوں کو جلدی شادی کرنے پر سوشل میڈیا پر خود سراحہ جا رہا تھا وہ ان کچھ لوگوں کی طرف سے تنقید بھی کی جا رہی تھی کئی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ لڑکی کو پہلے تعلیم مکمل کرنی چاہیے تھی اس کے بعد نوکری حاصل کر کے شادی کرنی چاہیے تھی دولے اسد کے وارث کا کہنا تھا کہ تعلیم مکمل خونے تا وہی ان دونوں کا ہرچ اٹھائیں گے جبکہ حصد کا ناگدین کو جواب دیتے ہوئے کہنا تھا کہ جو بولنا ہے بولو مجھے جو چاہیے تھا مل گیا خیال رہے کہ سوشل میڈیا پر ایک شادی شدہ جوری کی تصاویر سامنے آئی تھی جو پورے میڈیا پر چاہی ہوئی تھی تصاویر وائرل خونے کی وجہ سے شادی کے بندر میں بندنے والے جوری کی عمرے اور ان کی معصومیت ہے دولے کی بین نے سماجی رابطے کی ویگ سائٹ پر جوری کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بائی اسد نے والد صاحب کو ایک لڑکی کے بارے میں بتایا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے والد نے لڑکی کے گھر جا کر رشتہ مانگ لیا اور ایک سار پا دونوں کی شادی ہو گئی دولے کی بین کا مزید کہنا تھا کہ میرے بائی اور باپی شادی کے بعد خوش ہیں اور وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھیں گے تو ناظرین آپ اس پر کیار آئے رکھتے ہیں اپنی رائے کیس ہارمیں کمنٹ باکس میں دیں مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل لازمان سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ